اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسی دعا آپ کو بتائیں گے کہ جس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اگر آپ پہ پہ پہاڑ جتنا بھی کرز ہے نا تو اللہ رب العزت وہ کرز آپ کا اتروا دے گا یہ میری بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جناب علی المرتضاء شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا آ کے عرض کرتا ہے کوئی ایسی دعا بتائیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مجھ پہ کرز بہت زیادہ ہے وہ کرز اتر جائے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بھائی آپ کو ایسی دعا بتاتا ہوں جو دعا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی تھی اور آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی اس دعا کے پڑھنے سے اگر آپ پہ پہ پہاڑوں جتنا بھی کرز ہوگا تو اللہ رب العزت سارے کا سارا کرز آپ کا ادا کروا دے گی اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کر دے گا اللہ رب العزت کی مدد آپ کے معاملات میں شامل حال ہو جائے گی دعا کونسی ہے آپ نوٹ کر لیں پورے توقل اور یقین کے ساتھ کرنی ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ہماری بات نہیں ہے یقین سے کریں اور ہر ٹائم کریں ہر نماز کے بعد کریں چلتے پھرتے یہ دعا کریں دعا نوٹ کر لیں سکرین پہ ہم انشاءاللہ دکھا بھی دیں گے اللہم مکفینی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی بفضلی کا عم من سواک یہ دعا آپ کسرے سے پڑیں یقین سے پڑیں توقل سے پڑیں انشاءاللہ آپ پہ جتنا بھی کر ازیاء اللہ رب العزت ادا کروا دے گا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے پہ کرز ہو جائے نا تو اگر وہ کرز ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو کہ بھئی آج پیسے نہیں ہیں کل کو ہوں گے جب کبھی بھی ہوں گے لیکن میں نے کرز ادا ضرور کرنے کرز ادا کرنے کی نیت ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کا کرز اللہ تعالیٰ ادا کروا دیتا ہے تو آپ نے ایک تو نیت رکھنی ہے کرز ادا کرنے کی پھر اوپر سے یہ دعا پڑیں فرائض کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے مدد اتا کرے گا اللہ رب العزت ان رستوں سے آپ کو عطا کر دے گا کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام پریشان بہنوں اور بانیوں کی اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے جو کرز دار ہے اللہ تعالیٰ ان کے کرز ادا کروا دے کرزوں کا بوجھ ان سے اتار دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ